الحمدللہ، الحمدللہ وکفا، وسلام علی عبادہ اللذین استفا حضور شیخ العالم، حضرت پیر طریقت حضرت پیر علاو الدین صاحب سے دیکھی اور دیگر حضرات علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات یہ اس قدر عظیم الشان اجتماع ملاد شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے خوبصورت یہ محبتوں کا اجتماع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جو ہم اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے دوستو آئے ہیں یہ جذبہ اور یہ جوش اور یہ دلوں میں امانگ پیدا کرنے کے حوالے سے حضرت شیخ العالم، حضرت پیر طریقت جناب پیر علاو الدین صاحب صدیقی کی مکنتیسی شخصیتی ہے دوستو جو یورپ کے دور دراز خطوں سے آپ حضرات کو اور برطانیہ کے دور دراز شہروں سے آپ حضرات کو اور ہمیں کھینٹ کر یہاں لائی ہے ہر طرف ایک نور کا سما ہے عجیب جذبات جو ہیں ان میں ایک خوبصورت کیفیت ہے دوستو یہ جنڈیاں جب لہرائی جاتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف ایک نور کا سما ہے اور اس اجتماع سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک فرشتے بھی یوں ہی جنڈیاں لہرا رہے ہیں اور اس محفل پر ایک دہار جنڈیوں کو جہرہا کر پہ 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 اظہار کریں دوستانِ گرامی ہم آقا علیہ السلام کی شان جو ہے وہ کیوں کر بیان کر سکتے ہیں کیسے بیان کر سکتے ہیں صرف یہاں اپنے طور پر ایک حصہ لینے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں ہم اس حستیے اللہ تبارک و تعالی کے بعد جو ایک عظیم حستی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہم اس کی فضیلتِ شان کیوں کر بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدثِ دیروی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ محوے استراحت ہیں زمین کا وہ ٹکڑا خاک کا وہ حصہ جہاں آپ جو آپ کے جسم سے مس ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عش سے بھی افضل ہے تو دوستو خود غور کرو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کی خود آپ کے جسم اقدس کا کیا مقام ہے اس حستی کی فضیلت اور اس کی شان جو ہے وہ ہم کیوں کر بیان کر سکتے ہیں ہم اسے کے حوالے کرتے ہیں غالب سنائے خواجہ بیزدان گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں وہی مرتبہ و مقام آشنائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ ہے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم رسول کو سمجھتے ہیں ہم رسول کے مقام کو جانتے ہیں ہم رسول کے علم کو جانتے ہیں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا دوستو اتنی بات یاد رکھیں کہ ہم جب یہ مقام آئے کہ رسول علیہ السلام کی شان کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے تو بادز خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے اکبر آزم و عجل ہے اگر ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کی ہستی ہے دوستو یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے جب تک ہم اللہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ کو سبی کچھ نہیں مان لیتے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل ہو سکتا ہی نہیں ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين